بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل سچی بات تو یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججز نے اور جسام فاروق کے اوبر بھی بہت سوالات اٹھاتے ہیں آج تو انہوں نے بھی خوش کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج ان کی عدالت کے سامنے یعنی آپ اسلام آباد ہائی کوٹ کے سامنے جو اس وقت آرڈینس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یہ ریٹائر ججز کو لگاتے ہیں یا کل تارک محمود جنگیری صاحب جو ہیں ان کے ٹرائبونل کے جو کیسز ہیں وہ منتقل کیے گئے اس کی سماعت ہوئی ہے نمبر وان میں آپ کو خبر اس کی دینا چاہتا ہوں گو کہ آج این اے فورٹی سکس کا کیس لگا ہوتا ہے لیکن وہ کاؤزز منسوخ ہوئی لیکن آج جسس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے بنیادی طور پر کچھ ایسے سوالات اٹھائے ہیں اور اس کے بعد آپ یوں کہیے کہ الیکشن کمیشن کی یہ دو نمبری جو ہے وہ اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل کے اوپر برہم دکھائی دیئے جو انہوں نے ٹرائبونل تبدیل کیے اور ایک بڑا بنیادی سا نقطہ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کس گراؤنڈ کے اوپر گراؤنڈ ہوتا ہے یعنی کسی لیگل بنیاد کے اوپر آپ نے کس گراؤنڈ کے اوپر ان ٹرائبونلز کو تبدیل کیا ہے تو وہ بار بار جواب دیتے ہیں جی پروسیجر پر عمل درامت نہیں کیا تو جس سامیر فاروق صاحب نے پوچھا بتائیں کس پروسیجر کے اوپر عمل نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے جی پروسیجر کو فالو نہیں کیا جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور یہ سوالات ان کے سامنے آئے اور وہ بار بار ایک سوال کرتے رہے کہ آپ ٹرائبونل تبدیل کرنے کا جو ہے وہ گراؤنڈ بتا دیں پھر انہوں نے بڑے بنیادی سوالات اٹھائے اور یہی بات تحریک انصاف بھی کہتی رہی ہے چیف جسس نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود کیسز کو ٹرانسفر کر کے کوئی نیا عدالتی نظام ملک میں بنا رہا ہے پھر چیف جسامر فاروق نے کہا کہ چلیں اگر مان لیتے ہیں کہ تارک محمود جانگیری صاحب کا جو ٹرائبونل ہے اس کا کوئی آرڈر غلط تھا تو پھر بھی یہ ٹرانسفر کا گراؤنڈ نہیں تھا الیکشن کمیشن تو ایسا سلسلہ شروع کر رہا ہے جو پھر ناختم ہونے والا ہے اور ان کے مطابق اس سسٹم کو سسٹم رہنے دے انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے اس ٹرائبونل کو تبدیل کیوں کیا اور سرکار یہ بتائے کہ ایک سال پہلے ترمیم کر کے آپ نے ریٹائٹ والا قصہ ختم کیا اور آپ آرڈیننس لے آئے ہیں اور قائم مقام صدر آرڈیننس کیسے جاری کر سکتا ہے کیا ایمرجنسی تھی کہ رات و رات آپ کو آرڈیننس جاری کرنا پڑ گیا اچھا اب چیف جسس آمر فاروق صاحب نے ایک بہت اور بات کی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی عزت یا احترام نہیں رکھا اب ان کے مطابق کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ ہائی کورٹ میں کیس ہے تو آپ اس کا ہی احترام کر لیں اب ان کے مطابق پھر جسس آمر فاروق صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جب میری سفارش کے اوپر خود جسس تارک محمود جنگیری صاحب کو ٹرائبونل کا جج نہیں بنایا تھا ایک سوال ان کا اگر آرڈر درست نہیں ہے تو اس کو چیلنج کرنا درست طریقہ ہے کیا آپ نے کسی چیز کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے کسی چیز کو چیلنج نہیں کیا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کون سا اختیار ہے کہ آپ کیسے ریکارڈ منگوا سکتے ہیں اور کس قانون کے تحت منگوا سکتے ہیں اور ان کے مطابق آپ کو قانون بتائے جس کے تحت آپ یہ ریکارڈ بنگوا رہے ہیں ان کا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہے الیکشن کمیشن آئینی بارڈی ہے اس لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا عزت احترام والی تو بات ہی نہیں ہے آپ کم از کم جو ہے اتنی دیر کا انتظار کر لیتے اب انہوں نے کہا کہ عدالت تبدیل کرنے کے متعلق ہمارے پاس بھی درخواستیں آتی ہیں لیکن ہم تو ریکارڈ نہیں بنگوا تھے اس لیے آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا اور اس کے بعد عدالت نے اس کے بعد جو شہب شاہین صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ چیف الیکشن کمیشن سمیت کمیشنر سمیت جو الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران ہیں انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ چیف جسس آمیر فاروق کیا فیصلہ دیں گے شہب شاہین نے کہا میں اس کے اوپر بیانیں حلفی دینے کو بھی تیار ہوں جس کے بعد جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا دیکھئے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے یہ بظاہر درست فیصلہ نہیں ہے اور ان کے مطابق اگر جج صاحب جو ہے انہوں نے کسی تاثب کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر آپ کو تاثب ثابت کرنا پڑے گا اگر آپ تاثب ثابت نہیں کرتے تو پھر آپ توہین عدالت کی کاروائی کا سامنا کریں اور ان کے مطابق جسس تارک محمود جانگیری صاحب جو ہے وہ اس عدالت کے فاضل جج ہیں الیکشن کمیشن کو آرڈر سے پرابلم تھی تو وہ آرڈر چیلنج کر لیتا لیکن ٹرانسفر کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے اب آپ یہ بتائیں اب عدالت نے بڑے واضح انداز میں ایک تو یہ کہا ہے کہ بادیو نظر میں الیکشن کمیشن نے جو ٹرائبونل تبدیل کرنے کا فیصلہ ہے وہ غلط کیا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کسی جج کے اوپر تاثب کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ تاثب کا الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو تاثب ثابت کرنا پڑے گا ونہا دوسری صورت میں آپ توہین عدالت کے لیے شروع ہو جائے تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیا تین مہینے کے بعد اب نئے صرف سے ایک قانون شروع ہوگا اور جب قانون شروع ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ ایک اور مسئلہ ہو جائے گا جی آپ نے اس خاص طریقہ کار کے اندر جو ہے وہ درخواست دائر نہیں کی تو ویسے اڑا دیں گے انہوں نے کہا کہ محص طریقہ کار کی خلابرزی یا حتیٰ کہ غلط احکامات کے اوپر کیسے کہ اس الیکشن ٹرائبولن سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے آپ کون کون سے نئے قانونی اصول تیہ کرنا شروع ہوگئے ہیں یہی بات تحریک انصاف بار بار کہتی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اچھا اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج ہی اڑ جاتا لیکن انہوں نے جو فیصلے کی کاپی وہ لوگوں کو لیٹ دی جس کی وجہ سے فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکا لیکن اب ایک اور خبر ہے جس طرح ان کا توہین عدالت کی کاربائی ہے انتہ ان کا آپ کو جواب دے تو ہونا پڑے گا آپ سوچ لیں الیکشن کمیشن کو دو بجے کا وقت دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ٹرائبنل کی تبدیلی کا فیصلہ ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا اور اب کیس کی سمات دو بجے ہوگی یعنی عدالت بالکل بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے اچھا اس میں خاص بات یہ ہے کہ عدالت تحریک انصاف سے زیادہ یہ عدالت کی اپنی عزت کا سوال ہے یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتاتا ہے اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن فریق ہے تو آئندہ تو یہ ہوا کرے گا کہ آپ مثال کے طور کے اوپر فریق ہے یعنی میرا کیس کیسی تفتیشی کے اندر لگایا ہے میرے پاس اختیارت میں تفتیشی تبدیل کر دوں گا تو یہ تو عدالت آپ نے یعنی الیکشن کمیشن نے اسٹیبلش کر دیا ہے تارک محمود جانگیری صاحب متاسب جج ہے الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ بھائی قانون کوئی چیز نہیں جو ہم ہے تو یہ عدالت کے لیے اپنے لیے بڑا ضروری ہے اور آج بلکل یہ بات آمیر فاروق صاحب کے اوپر تنقید بھی بہت ہوتی ہے لیکن آج انہوں نے جس بابر ستار اور محسن اختر کیانیس صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اب اگلی خبر اب جسس گل حسن اور انگزیب کی خبر بھی سن لیتے ہیں جو عمران خان کا نکاح کیس ہے وہ بھی سمجھے گیا وہاں پہ عمران خان اور بشا بی بی کی جو نکاح عدد کی سزا موتلی کی درخواستیں ہیں اس پہ سماعت شروعی اور جسس گل حسن اور انگزیب نے اس کے اوپر سماعت کی اور جسس گل حسن اور انگزیب نے اس حوالے سے وہاں پہ کچھ سوالات کیے اس کے بعد جو سلمان اکرم راجہ ہیں عمران خان کے وکیل انہوں نے دالت کو بتایا کہ جو سیشن جج شاروخ ارجمند ہیں انہوں نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی کیس سیشن جج سے اس کے ماہ تحت ایڈیشنل سیشن جج کو منتقل کر دیا گیا جو کہ نہیں کیا جا سکتا تو جسس امیان گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ چیف جسس اسلامباد ہائی کورڈ یعنی عمر فاروق صاحب نے اس دن آرڈر میں کیا بجا لکھی تھی کیس ٹرانسفر کرنے کی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیٹا شاندار نکتہ بتایا انہوں نے کہا کہ چیف جسس آمیر فاروق کا جو ایڈمنیسٹیٹیو آرڈر تھا وہ ایڈمنیسٹیٹیو آرڈر تھا اور ہمارے پاس اس کی کاپی نہیں تھی رکھ سکتا ہے اب جب یہ ساری بات آئی تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ شاروخ ارجمن نے خاور مانکہ کی پہلی اطراز اور کیس منتقلی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا تو جسس گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ کیا سیشن اطالت کا وہ آرڈر چیلنج کیا گیا تھا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں وہ آرڈر چیلنج نہیں کیا گیا تھا ان کی جانب سے تو اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ صورت حال ہوئی گل حسن اور انگزیب صاحب نے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ جو عدد کیس ہے اس کا ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہوا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ تین دن میں گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہا نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہوا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا میں ٹرائل کئی بتا رہا ہوں بارہ بارہ گھنٹے ٹرائل چلا کر تین دن میں مکمل کیا گیا اور اس کے اوپر جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جو ہنسی ہے وہ بھی چھوٹ گئی تو اس سلسلے میں جو میہ گل حسن اورنگزیب ہے انہوں نے کہا ایک جج نے خود کیس واپس بھیج دیا تو کیا اس کے پاس واپس کیس بھیجہ مناسب ہوگا کیا یہ مناسب نہیں ہوگا ہم یہ کیس کسی اور جج کو نیریشن کے ساتھ بھیج دیں تو سلمان اکرم راجع صاحب نے کہا کہ جج شاروخ ارجمن کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان پر الزامات آئیت کیے گئے کیا کوئی اور درخواست گزار ایسا کر سکتا ہے کہ جج پر الزام لگا کر کیس منتقل کروائے اچھا اس کے بعد اب اس کیس میں کیا کچھ ہوگا عدالت نے عمران خان اور بوشا بی بی کی جو درخواستیں ہیں ان کو یقجہ کر دیا ہے اعتراضات دور کر دیا ہے سبات کے لیے مقرر کر دیا ہے اور تیرہ جون کے لیے نوٹس جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے اچھا یہ تو ہو گیا وہ والا معاملہ یہ بھی ٹک نہیں پائے گا اور آج جو خاور مانکہ ہیں ان کو بھرپور سیکیورٹی کے اندر لایا گیا ہے تاکہ آج کوئی ان کے حوالے سے کوئی اس قسم کی جو گڑھ بڑھ ہے یا وہ چیزیں نہ ہوتے ہیں تو یہ اب تک کہ اپنیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ